لیتھیم آئین بیٹریز لگائی جائیں یا ٹیوب لر بیٹریز لگائی جائیں پاکستان میں ہائیبرد سسٹم لگانے والے لوگ اکثر یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو پسند آتی تو لائک و شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام میرا نام ہے وکاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو بیٹریز کے بارے میں ہے اگر آپ اپنے پاس ہائیبر سسٹم لگانے لگے ہیں تو بیٹریز کی سیلیکشن ایک بہت کامپلیکیٹڈ سا سوال ہوتا ہے پرائیس بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے ویلیبیلٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بسکس کریں گے کہ لیتھیم یا ٹیوب لر پہلے ٹیوب لر کے ساتھ ساتھ آپشن ہوتی سی ڈرائی بیٹریز کیلئے کہ ٹرائی بیٹریز سے آپ ٹیکنالوجی پرانی ہوگی ہے تو ہم صرف کمپیرزن کرتے ہیں تو ڈیوب لر بیٹریز کے ساتھ یا لیتھیم کے ساتھ کیونکہ سٹوریج کے لیے دو ہی بیٹریز بنینی ہیں ٹیوب لر بیٹریز اگر آپ اپنے پاس لگا رہے ہیں تو ٹیوب لر بیٹریز آپ کو سستی پڑے گی کاسٹ میں کم پڑتی ہے ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے پاکستان کے ہر گدیم حلے سے آپ کو مل جائے گی لیتھیم بیٹری صرف آپ کو بڑے شاروں سے ملے گی چھوٹے شاروں میں سانی سے لیتھیم بیٹریز اویلیبل نہیں ہوتی ٹیوب لر بیٹریز کیونکہ لوکل پروڈکشن ہے اس کے کو جی ایس ٹی بھی رہا نہیں ہوتی اس کی پرائسز بھی کم ہوتی ہے لیتھیم بیٹریز ڈبل پرائس ہوتی ہے اس کی اس کمپیرڈ ٹو لر بیٹریز ٹیوب لر بیٹریز کی تھوڑی سے بیکپ بھی زیادہ ہوتا ہے ٹیوب لر بیٹریز آپ کو کم پیسوں میں زیادہ بیکپ دیں گے لیکن لیتھیم بیٹریز آپ کو زیادہ پیسوں میں کم بیکپ دیں گی تو آپ کو زیادہ بیکپ لینے کے لیے زیادہ لیتھیم بیٹریز لگانی پڑے گی لیکن لیتھیم بیٹریز کے دو تین اڈر ایڈر ایوانٹیجز ہیں لیتھیم بیٹریز کاؤنٹ ویکٹ ہوتی ہیں سمارٹ ہوتی ہیں پانچ کلو وارٹ کے سسٹم پر ایک ہی چھوٹی سی ہنڈر اپیر کی لیتھیم بیٹری لگتی ہے جو کہ پورے سسٹم کو چلاتی رہتی ہے اس کے کپیرزن میں ٹیوب لر بیٹری لگائیں گے تو چار بیٹریز لگانی پڑے گی جن کا بہت بھڑی برکند وجہ حجم ہوتا ہے اور ان کو سنبھالنا مینٹین کرنا اتنا سام نہیں ہوتا ان میں پانی چیک کرنا پڑتا ہے اوپر چھوٹے ٹیوب لرز لگے ہوتے ہیں جس سے جو وارٹ لیول انٹیکیٹر تو ضرور دیتے ہیں لیکن آپ کو اس کو مینٹیننس چیک کرنی پڑتی ہے پھر بھی آپ کو اس کا پانی ہوئی رہا اس کا اوکی رکھنا پڑتا ہے ورنہ بیٹری خراب ہو جائے گی لیتھیم ایڈ بیٹریز کی زیادہ نمبر آف سائیکلز ہوتے ہیں لیتھیم ایڈ بیٹریز کے منیمم بھی چھے چھے ہزار سائیکلز ہوتے ہیں ٹیوب لر بیٹریز کے نارملی پندرہ سو سے سترہ سو سائیکلز ہوتے ہیں مدلہ ٹیوب لر بیٹری دو سے تین سال نکالتی ہے اچھی بیٹری ہوگی چار سال میں نکالے گی ویراز لیتھیم بیٹری پانچ سال کی تو ورنٹی کے ساتھ آتی ہے اور دس دس سال لیتھیم بیٹریز کی کمپنی جو ہے وہ کلین کرتی ہیں لیتھیم بیٹریز کی لائف کو تو اگر آپ اپنے پاس لگانے لگے ہیں سسٹم لگانے لگے ہیں تو بجٹ کنسٹرین نہیں ہے تو لیتھیم ایس دا آنلی سلوشن ایس دنمبر وان سلوشن اگر آپ ایک کم پیسوں میں زیادہ مزا لینا چاہتے ہیں اور کل کو آپ چاہتے ہیں کہ دو تین سال کے بعد دوبارہ انویسمنٹ کر کے دوبارہ پھر بیٹری لگا لیں گے تو پھر آپ ٹیوب لر بیٹری میں جا سکتے ہیں دو تین سال کا ٹائم اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں ایک تیمبرری لیے اپنا سسٹم کو اکے چلانا چاہتے ہیں کم پیسوں میں چلانا چاہتے ہیں تو ٹیوب لر بیٹری آپ کے لئے سوٹ کرے گی اگر آپ اپنے پاس سولر سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں ہائیبر سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں تو اگر کنفیئن تھی آپ کو تو میرا خیال ہے اب اس ویڈیو کے بعد آپ کی کنفیئن دور ہوگی ہوگی آپ کو بجٹ کنسٹینٹ نہیں ہے تو آپ لیتیم نہیں جائے